دوستو اگر آپ ایمیجون کی جنگل میں پکنک منانے کے لیے جانے کے لیے سوچ رہے ہو تو یہ آپ کے لیے سب سے بڑی بھول ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پر رہنے والے خطرناک جانور اس فراک میں اندجار کر رہے ہوں گے کہ کوئی انسان اس کے نجدیک آئے اور یہ اسے اپنا بھوجن بنا لیں کیونکہ دوستو یہ دنیا کے سب سے خطرناک جانوروں سے بھرا ہوا جنگل ہے اس تین انچ لمبے کیڑے کا سر ایک مونفلی کے دانے جیسا لگتا ہے جو اسے دوسرے جانور اس سے بچانے میں مدد کرتا ہے کیونکہ کئی جانور اس کے سر کی وجہ سے اسے چھپکلی سمجھ لیتے ہیں اور زیادہ تر جانور چھپکلی کو نہیں کھاتے ہیں جس وجہ سے کئی بار یہ اپنے دسمنوں سے بچ جاتی ہے اس کے پاس کھانے کے لیے موہ نہیں ہوتا ہے اسی لیے یہ پودھوں کے رس کو چوز کر اپنا پیٹ بھرتا ہے ڈیکوئے سپائیڈر اس عجیب سی دکھنے والی مکڑی کو سال دوہجار بارے میں کھوجا گیا جو خود کے جیسے دکھنے والی نکلی مکڑی کو بنا کر دوسرے جانوروں کو بے کوپ بناتی ہے یہ خود کے جیسی مکڑی بنانے کے لیے مرہ ہوئے کیڑوں اور کچڑوں کو کام میں لیتی ہے جو کی بلکل اس کے جیسی دکھتی ہے چاہے وہ سیر ہو یا آٹھ ٹانگیں جس سے دوسرے جانور اسے ریال سمجھ کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور پھر جال میں فس جاتے ہیں سائنٹسٹ مانتے ہیں کہ یہ طریقہ دوسرے جانوروں کو کنفیوج اور ڈسٹریک کرنے کے کام آتا ہے اسیسین باغ یہ چھوٹا سا دکھنے والا جانور دوسرے جانوروں کو آسانی سے مار دیتا ہے جو تب تک اندجار کرتا ہے جب تک کی اس کا سکار اس کے نجدیک نہ آ جائے پھر یہ اس پر ترنج اپٹا مار کر اسے اپنا سکار بنا لیتا ہے یہ اپنے نوکلے ڈنگ سے شکار کو پوری طرح سے چوز لیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے شریر میں جہر ڈال دیتا ہے تاکہ اس کے اندر کا حصہ لکیوڈ میں بدل جائے جس سے وہ ترنج اسے آسانی سے کھا سکے کوکروچ نیکلیر اڈیک سے آسانی سے بچ سکتا ہے لیکن یہ کیڑا اسے چار سیکنڈ میں مار سکتا ہے فشنگ بیٹ ایمیجون کے جنگل میں پایا جانے والا یہ چمگادر نورمل چمگادر سے کافی الگ ہے جسے آپ دیکھنے سے پہلے ہی اس کے آس پاس ہونے کی موجودگی کو آپ احساس کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی عجیب سی سمیل دور تک سنگھی جا سکتی ہے جس کے پنک اس کے شریر سے کافی بڑے ہوتے ہیں جس کی سائج 12 انچ تک ہوتی ہے جو کی نورمل چمگادر سے کافی بڑے ہیں جس وجہ سے یہ کافی تیج اور کافی دور تک ہوتے میں اٹھ سکتے ہیں یہ اپنے مجبوط اور لمبے پیروز سے پانی میں سے مچھلیوں کو اٹھا کر کھا جاتے ہیں گرین اینکونڈا سوچو اگر آپ جنگل سے گجر رہے ہو تب ہی آپ کے سامنے ایک وشال سامپ آ جائے تو آپ کا کیا ہوگا ایسا آپ کے ساتھ ریال میں بھی ہو سکتا ہے اگر آپ ایمیجون رین فورسٹ میں جانے کی سوچ رہے ہو یہ اینکونڈا پل بھر میں ایک امسان کو نگل سکتا ہے جو پانی میں کافی فورتیلا ہوتا ہے لیکن دوستو جمین پر اس کی گتی کافی کم ہو جاتی ہے یہ اینکونڈا جہریلے تو نہیں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی یہ آپ کو مار سکتے ہیں دوستو ایمیجون کے جنگل کے باہر ہی حصے میں جو آدیواسی رہتے تھے یہ اینکونڈا ان کے رہنے والے جگہ پر پہنچ گیا تھا اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے کئی لوگوں کو کافی آسانی سے نگل گیا تھا اسے دیکھنے کے بعد وہ آدیواسی وہاں سے بھاگ نکلے کیونکہ اس اینکونڈا کو مارنے کا ان کے پاس کوئی بھی اپائے نہیں تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ اینکونڈا کافی طاقتور بھی ہوتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو بنانے میں کافی محنت لگی ہے آپ کو ایک لائک کرنے میں صرف ایک سیکنڈ ہی لگے گا پلیز دوستو ایک لائک ضرور کر دینا